اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خدیقت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک اسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا آباد رہے آپ سب اپنی زندگیوں میں خوش اور آباد رہے تو اسی دعا کے ساتھ آج میں آپ کے لئے ایک زبردست حیرف کے لیے بالوں کے لیے بالوں کے نشنمہ کے لیے ریمڈی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے اور آپ کے گھر کی چیزوں سے ہی بنائے جائے گی تو ویڈیو کو پورے دیکھے گا جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں دو موئے بال ہیں بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں بال گنجبن کا شکار ہو گئے ہیں لڑکیا یا مرد حضرات تو جن کے آگے سے فور ہیڈ سے بال غائب ہو چکے ہیں بال گرتے بہت ہیں ڈینڈرف ہے تو اس کے یہ سارے پرابلمز آج کی ویڈیو کے بعد نہیں رہنے والے سارے پرابلمز حال ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چھوٹا سا اونین یعنی کے پیاز پیاز کے اندر ایسی وائٹیمنز اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی پیاز آپ کے بالوں کو نشنما کرنے میں آپ کے بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اپنے آپ کے بال بڑھ نہیں رہے ہیں ایک ہی جگہ پر روک گئے ہیں تو بالوں کو بڑھانے میں بالوں کو مضبوط اور گھنا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور جن کے خاص طور پر جن کا گنجپن ہو گیا ہے وہ تو ضرور اس ٹیمیڈی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ دو ویکس کے استعمال کے بعد دو ہفتوں کے استعمال کے بعد ان کے بال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لینا ہے اور پیاز کو ہم نے قدوکش کر لینا ہے تاکہ آسانی سے ہم اس کا رس یوز کر سکے تو ایک کٹوری لینا ہے ایک باو لے لینا ہے مطلب اور اس کے اندر ہم نے کسی چھاننے کے مدد سے چھان لینا ہے آنین کے جوز کو ہمیں ٹو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے پیاز کا پانی پیاز کا پانی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے بالوں کو مضبوطی دینے میں آپ کے بالوں کی شائن میں اور آپ کے بالوں کو بڑھنے میں کتنی مدد کرتا ہے تو ضرور ٹائے کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیوز میری تھوڑی سے بھی پسند آتی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میں اسی طرح کی ڈی آئی وائز ریمیڈیز فیس وائٹننگ ریمیڈیز آئیوں کے لیے مطلب آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس طرح کی ہوم ریمیڈیز کے ذریعے جو حل ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں اس چینل پر تو ضرور دیکھیں گا ضرور چینل ویڈیٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ہمارے لیے محبت ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے ہمیں روزانہ نئی نئی چیزیں بنانے کے لیے نئی نئی آئی وائز بنانے کے لیے نئی نئی ریمیڈیز بنانے کے لیے تو یہ ہم نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون اپیاز کا پانی اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل آپ کے بالوں کے ٹیکچر کو سلکی اور سمودھ بناتا ہے شائنی بناتا ہے آپ کے بالوں کو ایلو ویرہ اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے تو آپ فریش ایلو ویرہ کے ٹو ٹیبل سپون لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے فریش ایلو ویرہ یوز کیا تو اسے تین دن تاکی فریج میں سیف کر کر رکھ سکتے ہیں زیادہ دنوں تاک یہ سیف نہیں رہ سکتا پھر دو چمچ بھر کے آپ نے اس کے ایلو ویرہ جیل کے اس میں ڈال دینے ہیں ایلو ویرہ جیل کی چھوٹے چھوٹے وہ ذرات ہوتے ہیں جو نظر آتے رہے ہیں ذرات تو نہیں کہہ سکتے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کا میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ بار بار اچھے سے مکس کرنے پھینٹنے کے بعد ہی وہ ریموو ہوتے ہیں اچھے سے مکس ہو پاتا ہے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کسٹر آئیل کیسٹر آئل آپ کی ہیئر کو گھنا کرنے میں آپ کے بالوں کو فسٹ فڈ کرتا ہے آپ کے بالوں کیلئے بہت ہی زبردست ہے وائٹامین ای کے کیپسول آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ دو وائٹامین ای کے کیپسول بھی اس کے اندر جائیں گے اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے اس کا آلمنڈ آئل یعنی بادام کا تیل بادام کا تیل آپ کے بالوں کی اچھے سے نشو نما کرتا ہے جو دو موئے بال ہو جاتے ہیں رف ہو جاتے ہیں بال ٹوٹنے لگتے ہیں ڈینڈ رف ہو جاتی ہے سارے پرابلمز آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ کو انگریڈینٹ سے ہی پتا چال گیا ہوگا کہ یہ کتنا ہیلڈی ہمارے لیے پیک تیار ہونے والا ہے ہمارے بالوں کے لیے تو کتنا ہیلڈی ہے آپ کے بالوں کو کتنا سٹرونگ بنائے گا اور کتنا گھنہ بنائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انگریڈینٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا زبردست بننے والا ہے یہ پیک کتنا بن کے جب ریڈی ہوگا اور جب ہم اسے اپلائے کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ کے بالوں کو کس طرح کی اس سے نشو نما کرے گا آپ کے بالوں کو سٹرونگ لونگ بنائے گا جن لڑکیوں کے خواب ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریڈی کو تو بالکل بھی مس نہیں کرنا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور اسے اب لگانا کیسے ہے سب سے پہلے اپنے بالوں پر کنگی کر لینا ہے اور اس کو جڑوں میں مساج کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے مساج کے بعد آپ نے اسے لگا رہنے دن ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو بالوں کو دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایک کپ میں کپ بھرابا پانی کا لینا ہے اور اس کی اندر ایلو ویرا جیل کے دو چمچ ڈال دینے ہے فریش ہے تو بہتر ہے کہ فریش یوز کریں نہیں ہے تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں بزار کا بھی تو بہتر ہے کہ میں تو فریش ہی یوز کرتی ہوں اس میں مکس کر کے جب آپ سرواش کر لیں گے یہ سارا پیک نکل جائے گا تو شیمپو کر لیں گے اور کنڈیشنر کی جگہ لاسٹ میں وہ اگر یوز کریں اور پھر بعد میں کوئی پانی نہیں ڈالنا تو دیکھئے کہ آپ کے بان کچھ طرح سے سمودھ ہو جائیں گے اور نیچرل کنڈیشنر ہے گا اسی سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی کنڈیشنر جو بزار کے ہوتے ہیں وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ لاسٹ میں ایلو ویرا کا پانی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا تو امید کرتی ہوں اور ہاں ہفتے میں اسے دو بار استعمال کرنا ہے اور تین منت ریکلر استعمال کرنا ہے مطلب ہفتے میں دو بار تین مہینے کے لئے اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ